السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ عادتیں اور کچھ صفات انسان کے اندر بلکل نہیں ہونی چاہیے اور خصوصاً مسلمان کے اندر تو قطعاً نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ ان عادات اور ان صفات کو ان گندی حرکتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی صفت منافقین کی عادت بیان فرمائی ہے کہ ایسا کام منافق کرتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا منافق کون ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو نظر کچھ اور آتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے تو کچھ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ عادتیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں جن سے ہمیں خود بھی محفوظ رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ یہ عادت تمہارے اندر نہ ہو اگر تمہارے اندر یہ عادت ہے تو تم پھر رسول اللہ کے دیئے ہوئے پیمانے کے مطابق تھرما میوٹر کے مطابق پکے مومن اور مسلمان نہیں ہوں بلکہ تمہارے اندر منافقت اور نفاق پایا جاتا ہے کون سی ہیں وہ عادتیں آئی احادیث کی روشنی میں چند عادات اور چند بری خسلتیں اور عادتیں میں بیان کرتا ہوں پہلی عادت جو ایک اچھے اور سچے مسلمان کے اندر قطعن نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے باتچیت کرتے ہوئے جھونٹ بولنا جھونٹ بولنا ایک مومن کی شان نہیں ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامتیں منافق کی ذکر فرمائی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے اذا حدس قذبہ جب وہ باتچیت کرتا ہے تو جھونٹ بولتا ہے مومن کی شان نہیں ہے مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ جھونٹ بولے حالانکہ ہم دیکھتے کے آئے ہیں کہ مسلمان آج اتنا جھونٹ بول رہا ہے بلکہ اپنے اولاد کو بھی جھونٹ بولنا سکھا کر کے ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرے بچے بہت تیز اور ترار ہیں اور بہت ہوشیار ہیں جھونٹ بولنا یہ دوسرا نام اس کو ہوشیاری دے دیا گیا خدا کے لیے جھونٹ بولنا مومن کا تو کام نہیں ہے مسلمان کی تو صفت نہیں ہے منافقین کا کام ہے منافق کی عادت ہے اور منافق کی صفت ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام بڑی سختی کے ساتھ ذکر فرمایا فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے اس لیے وہ صفات وہ عادتیں جو منافق کی ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تو پہلی عادت کیا ہے گفتگل کرتے ہوئے جھونٹ بولنا بلکل نہ بولیں نہ اپنے بچوں کو بولنے دیں اور دوسری عادت ہے وعدہ خلافی کرنا جب آپ کسی سے پرومیس کر لیں وعدہ خلافی کر لیں اور وہ جائز کام کا جائز وعدہ ہے اور جائز پرومیس ہے تو پھر اس کو توڑنا نہیں چاہیے اس میں شریعت کی نافرمانی نہ ہو تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے اس کے اپوزٹ نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا بھی پرومیس کو توڑنا بھی یہ بھی منافق کا کام ہے مومن کا کام نہیں ایک مسلمان نہیں کرتا یہ کام اور مسلمان سے یہ توقع اور امید نہیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ وعدہ بھی کرے اور اس کو توڑے بھی اس لیے وعدہ نہیں توڑنا چاہیے چاہے آپ وعدہ اپنی سہولت کا اعتبار سے کریں لیکن توڑنے کی نوبت نہ آنی چاہیے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو ہلکے میں لیتے ہیں حالانکہ بہت بڑا گناہیں گناہیں کبیرہ ہیں منافق کی عادت اور صفت حدیث پاک میں یہ بتائی جا رہی ہے تیسری عادت ہے امانت میں خیانت کرنا جو چیز انسان کے پاس امانت ہو تو امین کے لیے اس امانت کا استعمال کرنا یا اس امانت کے ساتھ جان بوس کر کے کوئی زیادتی کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہے تو اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے کوئی بات کسی نے امانت آپ کے پاس رکھی ہے اس کو آپ شیئر نہیں کر سکتے یا اسی طریقے پر اور کسی کا کوئی سامان رکھا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ امانت کے ساتھ زیادتی ہے یہ خیانت ہے اور یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا یہ منافق کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں ہے اس لیے خدا کے لیے خیانت سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو بچنے کے لیے زندگی بھر کے لیے وسیعت کر کے جائیں چوتھا کام ہے لڑائی جھگڑے کے درمیان گالی گلوچ کرنا ہوتی نا بہت سارے لوگوں کی عادت کہ لڑائی جھگڑا شروع بھی تو ماں بہن کی کرنے لگے اور اتنی غلیظ گنبی زبان استعمال کرنے لگے جس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا گالی گلوچ کرنا لڑائی جھگڑا ناراضگی ہونا یہ ایک نیچر کا حصہ ہے مزاج میں اختلاف ہونی کی وجہ سے اس طریقے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں لیکن پھلانگنا ان واقعات کی حدود سے پار چلا جانا اور گالی گلوچ پر اترانا اس کی قطعان اجازت نہیں ہے اور یہ منافق کے عادت اور صفت ہے مومن ایسا نہیں ہوتا پانچویں عادت ہے اہد و پیمان توڑنا آپ نے کسی سے کوئی اہد کیا ہے آپ نے کسی کے ہاتھ پر کوئی پیمان کیا ہے کہ بھئی یہ کام ہم نہیں کریں گے اور اس اہد و پیمان کے بعد وہ اہد و پیمان شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کے خلاف جانا جائز نہیں ہے یہ اگر کوئی اس اہد کے خلاف جا رہا ہے تو پھر وہ مومن مومن والا کام نہیں ہے منافق والا کام ہے جیسے ایک جماعت اور ایک گروہ آپ سے یہ وعدہ کر لے کہ بھئی ہم یہ آپ کی خلاف یہ کام نہیں کریں گے یہ اہد و پیمان ہو گیا ہے اب وہ اس کے خلاف چلی جائے آپ کے خلاف سازش کرنے لگے تو اس اہد و پیمان کے جانب جانا اور اس کو توڑنا اہد و پیمان کو یہ بھی منافق کی صفت ہوتی ہے مومن کا یہ کام نہیں ہے یہ وہ کام ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی عادت اور منافق کی صفت اور خسلت بیان فرمایا ہے اس لئے خدا کے لئے اپنے لئے اپنے آپ اولاد کے لئے وسیعت کریں کہ اپنے ایمان کے تحفظ اور بچاؤ کے لئے ان آدات سے اپنے آپ کو دور رکھیں ایمان ہی تو لے دے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اسی میں نفاق ایڈ کر لیں منافقت اسی میں ایڈ کر لیں تو پھر بچتا کیا ہے جب کچھ بچا نہیں تو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کس چیز پر ہم اتمنان جتائیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی کوئی چیز نہیں ہے پھر جس پر ہم اتمنان کر سکیں اس لئے اس ایمان کو تو پیور خالص رکھیں اس میں کوئی ملاوٹ نہ کریں نفاق سے پاک رکھیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ